ہاں وہ ایک بات جو غالب نے کہی تھی کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر تو جیسے غالب بغیر بادہ و ساغر کے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے ایسے ہی لکھنو کی جو عدبی محافل ہیں اور عدبی مجالس ہیں وہ وقار اور تقدیس کے بغیر جو ہیں وہ کچھ بات بنتی نہیں ہے اس لیے یہ دونوں جیسے غالب کے ہاں بار بار بادہ و ساغر آتے ہیں ایسے ہی عدب کے حوالے سے وقار اور تقدیس آتے ہیں تو ان سب کے لیے تھوڑی سی تعلیان کہ یہ اتنا خوبصورت پروگرام اور سروت بھائی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے وہ مصروف ہیں لیکن آل انڈیا کیفی آزمی اکیڈمی نے جس طریقے سے تعاون کیا ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں امار عزوی صاحب اس وقت لندن میں ہیں مگر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے وہ ہم پیش کریں گے اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو غالب ہیں یہ جو توپی ہے غالب والی جو غالب رہتی ہے اور جو اس میں جو آنکھوں میں جو ولی والا جو انداز ہے اور جو ان کے ہاں جو ماتھے میں جو چمکتا ہوا ایک دماغ ہے اس کے بعد میں ابھی چوہا جو ہے وہ پیچھے چھپا ہوا ہے وہ چوہا پہن کے ابھی غالب نکلنے والے ہیں باہر اور ان کے دائیں جانب جو ہیں وہ شاریب ہوں گے اور بائیں جانب جو ہیں وہ ولایت جعفری ہوں گے تو شاریب رودولوی اور ولایت جعفری غالب کو لے کے ابھی جب باہر نکلیں گے تو اس میں ایک شیر کہا جائے گا اور وہ شیر یہ کہا جائے گا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں غالب اوپر والی لائن میں اوپر والے مصرے میں آیا ہے اور جو اس میں جو ولی سمجھتے ہیں نا تو اس ولی کا مطلب ہم کہتے ہیں یہ ولایت جعفری ہیں اور جو بادخار ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شاریب رودولوی ہیں یہی ان کا شابدی کرت ہے میں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو آئیے ہم اس ماحول کی طرف چلتے ہیں یعنی غالب کا قافیہ اگر ہمارے اس ڈائس پہ کوئی ہے تو وہ شاریب ہے تو شاریب رودولوی صاحب نے چونکہ یہ سب لکھتے پڑھتے دیکھتے سب کیا ہوا ہے ہاں تو شاریب صاحب سے پہلے یہ کتاب جو ہے وہ بازابطہ طور پر ریلیز ہو جائے تاکہ اس پر گفتگو ہو تو کیمرے والے سامنے آ جائیں اور ایک ایک کپی لے کے ہمارے سارے جو ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معززین ہیں مہمان ہیں آتی تیبھاؤ ہیں یہ ایک ایک کتاب اور ان کی جو فیملی ہے وہ بھی یہ کتاب لے لے آجا ہے پزرادری پروفیسر مینک عبیس کے مان مرخل صاحب لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیں تو اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ایک طرف سے ہندی ہے اور ایک طرف سے اردو ہے اور بیچ میں غالب کو گود ملیے ہوئے ہیں یعنی دائیں سے بھی یہ کھلتی ہے اور بائیں سے بھی یہ کتاب کھلتی ہے تو اردو اور ہندی کی جو مشترکہ تہذیبی روایت ہے یہ اس کی ترجمانی کر رہی ہے یہ کتاب موسیقا جسuar ملتا ہے دیکھیں کیمرے کی لائٹ تو ہے آپ کی تعلیوں کا ساؤنڈ بھی اگر ہو جائے بہت شکریہ